موسیقی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کے سیاسی تماشے کے سفر کو شروع کرتے ہیں موسیقی اسلام پیس یعنی امن کا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے ایکسٹریمزم اور ٹیورزم اسلام کے معنی کے ہی خلاف ہیں کیونکہ اسلام کا مطلب ہے امن یہ کہنا ہے مودی سرکار کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید ڈووال کا بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب یہی نہیں رکے انہوں نے جہاد پر بھی اپنے خیالوں کو رکھتے ہوئے کہا کہ اپنے اندر کی برائیوں کے خلاف کوشس رہنا ہی اصلی جہاد ہے اپنی نفس کے خلاف جہاد سب سے بہتر ہے خیال ڈووال صاحب کو زی سے لے کر ٹویٹر تک پر نفرت پھیلانے والے بادشاہ امیت مالویے فلموں کے ذریعے نفرتی کاروبار کرنے والے ویویے کگنی ہوتری انوراک تھاکر پرویش ورما سمیت ان تمام دو روپے پر ٹویٹ والے نفرتیوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے جو پچھلے آٹھ سالوں سے لگاتار مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں ایسے دوستو کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا میں جیوری چیف اسرائیلی فلم میکر نادو لیپٹ کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ اسرائیل کا آدمی بھگت ویویک اگنی ہوتری کی فلم کشمیر فائلز کو اوارڈ دے گا پر لیپٹ نے الٹے فلم کو ولگر کہا جس کے چلتے بھارت میں اسرائیلی دوتھ نے اور گلون کی مشکلیں کافی بڑھ گئی ہیں خیر انڈین فلم انڈسٹری کے تلوے چاٹنے والے انٹیلیکچولز میں شرم نام کی چیز ذرا بھی نہیں بچی ہے اب تو باہر والے بھی آ کر کھلے عام بول رہے ہیں لیکن ان کی زبان سیل ہے دوستو اسرائیلی فلم میکر اور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا یعنی آئی ایف ایف آئی کے چیف جیوری ندب لیپٹ نے گوا میں سٹیج پر کھلے عام سب کے سامنے کشمیر فائلز کو ولگر اور پروپوگنڈا مووی بتایا اور کہا کہ ایسے پریسٹیجیس فنکشنز میں اس طرح کی فلم کی سکریننگ دیکھ کر ہم پریشان اور حیران ہیں یہ ہمیں پروپوگنڈا بیسٹ اور ولگر فلم کی طرح لگی جو اس طرح کی پریسٹیجیس فلم سماروں میں بلکل شامل ہونے لائق نہیں ہیں تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ کشمیر فائلز ایک پروپوگنڈا مووی ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں لیکن آخر کار اس طرح کی فلمیں کیوں بنائی جاتی ہیں ان کا کیا اثر پڑتا ہے لوگوں پر اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں دراصل پروپوگنڈا مووی ملک کی سوسائیٹی میں کیا انفلوینس پیدا کرتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بار پھر ہٹلر کے دور کے جرمنی میں جانا ہوگا تو دوستو فلم نیٹسی جرمنی میں پروپوگنڈا کے سب سے اثر دار ہتھیاروں میں سے ایک تھی کیونکہ فلم میں اس وقت بھی انٹرٹینمنٹ کا سب سے اہم ذریعہ مانی جاتی تھی ہٹلر خود فلم کے ذریعے کو لکھت الفاظ سے بہتر مانتا تھا آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ جرمن گھروں کے اندر تک گھسنے کے لیے نیٹسی پارٹی نے 1933 میں ڈپارٹمنٹ آف فلم تک بنا دیا تھا ہم سب دیکھی رہے ہیں کہ بھارت میں بھی آج بولی ووڈ میں انڈکلیر طور پر کچھ ایسا ہی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے نیٹسی جرمنی کے اس ڈپارٹمنٹ آف فلم کا مقصد جرمن لوگوں کو ایگریسیو نیشنالیزم کا میسج دینا اور یہودی لوگوں کے بارے میں نیگٹیف پروپوگنڈا پھیلانا تھا شروع میں اس ڈپارٹمنٹ کی ہلپ سے شہروں میں فلم دکھانا شروع کیا گیا پھر انہوں نے دھیرے دھیرے نیٹسی سینیما بھی بنانا شروع کر دیا اس ڈپارٹمنٹ نے آرین کی ڈیفرنٹ کوالٹیز جرمن فوج انڈسٹریل طاقت اور نیٹسی کے دشمنوں کی برائیوں پر فوکس کرنے والی فلموں کا سیلیکشن کیا پھر ان کو دکھایا گیا اہم بات یہ ہے کہ ایسی فلمیں بنانے کے لیے کم بیاج پر کرز دینے کے لیے ایک فلم بینک فلم کریڈٹ بینک جی ایم بی ایج کو اسٹیبلش کیا گیا اکثر یہ پروپوگنڈا فلمیں جرمنی کے دشمنوں پر فوکس ہوتی ہیں نائنٹین تھرٹیری میں بنا نارسی پارٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ آف فلم سینیما گھروں میں ایسی پروپوگنڈا فلمیں پروائیٹ کر کے ان کے شو ایسیور کرواتا تھا دوستو ویسے تو تمام فلموں کا پروڈکشن ہوا لینی رائیفن سٹائل کی ڈیز ویلنز ویل کی جیت اور ڈیر ہٹلر جنج کیو ہٹلر یوٹھ میمبر کیو جیسی فلموں نے نارسی پارٹی اور اس سے جڑے آرگنائزیشنز کا خوب مہمہ منڈن کیا دا وانڈرنگ جیو نام کی ایک فلم تھی جو کی انیس سو چالیس میں آئی تھی اور یہودی لوگوں کو برا دکھاتی کی کل ملا کر ایک ہزار کے آس پاس ایسی فلمیں بنائی گئیں بھارت میں بھی آپ ایسے ہی کچھ دیکھ رہے ہیں فلموں میں نفرت خاص کر مسلمانوں کو کھل نائک اور وائلنز شخص کے طور پر پیش کرنے کا کھیل پچھلے کچھ سالوں میں کافی تیز ہوا ہے دشکوں تک نائک کا دوست رہا مسلمان کردار اب کھل نائکوں کے گروپ کا حصہ ہو گیا ہے ایماجنری ہسٹورک اور سچی وارداتوں سے ایسی کہانیاں جتائی لکھی اور بنائی جا رہی ہیں جو موجودہ سبتہ کے فائدے میں کام کر رہی ہیں اسے سرکاری سسٹم سے بڑھاوا بھی مل لہا ہے دوہزار انیس میں آئی دو فلمیں اور دوہزار بیس میں آئی تانہ جی تینوں ہی فلموں میں ایکسٹریمسٹ اور کھل نائک مسلمان تھے ان کے خلاف نائک کھڑا ہوتا ہے جوشتا ہے جیتا ہے یا پھر شہید ہوتا ہے یاد ہوگا آپ کو اوری دا سرجیکل اسٹرائک کا ایک منٹ اور سترہ سیکنڈ کا تیزر آیا تھا تو اس میں ایک وائس آور سنائی پڑی تھی ہندوستان کے آج تک کے اتحاس میں ہم نے کسی ملک پر پہلا وال نہیں کیا نائنٹین فرٹی سیون سیسٹی ون سیونٹی ون نائنٹی نائن یہی موقع ہے ان کے دل میں در بیٹھانے کا ایک ہندوستانی چپ نہیں بیٹھے گا یہ نیا ہندوستان ہے یہ ہندوستان گھر میں گھسے گا اور مارے گا بھی ہم نیو انڈیا اور نیا ہندوستان کے بارے میں لگا تار سن رہے ہیں اس فلم میں نائک سرجیکل اسٹرائک کے پہلے پوچھتا ہے ہاؤ اس دا جوش یہ ڈائلوگ پردان منتری نرین موڈی کو اتنا پسند آیا تھا کہ فلم کے میوزیم کے اناؤگریشن میں فلم برادری کو ایڈرس کرتے ہوئے انہوں نے اسے ہی دھورایا تھا پھر کیسری فلم میں ہیرو حوالدار ایسر سنگھ اور تانہ جی کے ہیرو کی قربانی کو نیشنل سنٹیمنٹ سے جوڑ کر پیش کیا گیا تھا تو دوستو اب آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ موجودہ نئے بھارت میں سیاسی تماشے کے حالات بھی ہٹلر کے دور میں چل رہی فلم انڈسٹری اور ملک سے کچھ الگ نہیں ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی دوسرے نئے سیاسی تماشے کے ساتھ جائے ہند ستے میو جائے تے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسرے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ہوئی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بوک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ داریٹ آف ارشی عزیز خان تھینکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو موسیقی